اسلامی یونیورسٹری ہے یہ اللہور کی ہیرہ منٹی میں نے اپنے جب سے ہوسٹ سنبھال ہے اس یونیورسٹری میں حراظمنٹ دیکھی ہے لیکن آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہاں غلط کام ہوتے ہیں جی بھوت ہے یہاں آپ اس کوٹی انتظامی ہیں وہ ٹرپ بنا ہوا ہے وہ پردے لگا کہ فرس ٹرپ ہے اسلام علیکم جی میں ہوں سید باست علی اور اس وقت میں موجود جیسے کہ بھاول پوری یونیورسٹری کے بالکل سامنے گیٹ پر موجود ہوں انویسٹیگیشن سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس انویسٹیگیشن میں چیک یہ کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے رکشے والوں نے یہاں کیا دیکھا ہے ایک رکشے والا بھائی موجود ہے وہ بتائے گا کہ اس یونیورسٹری میں کیا کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ رکشے میں کون بیٹھتا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم سر کیسے آپ میں ٹھیک ٹھاگ یہ ہوتے ہیں جی سر کس جگہ آپ رکشے کہاں سے کہاں سے چلاتے ہیں کن لوگوں کو بٹھاتے ہیں جتنے ہی آتے ہیں جوڑا ہی آتا ہے جوڑا ہی آتا ہے کیا کرتا ہے جوڑا آپ نے کچھ ایسا دیکھا ہو کیونکہ یہ قوم کی بیٹیوں کا مسئلہ ہے پیرنٹس تک بات جائے پیرنٹس کو بات پتا چلے گی بس جو آپ کی بھی بیٹیوں قوم کی ہیں نا آپ اس قوم کیسے ہیں سچ بولنا سکھیں بتائیں جوڑا ہی آکے بیٹھتے ہیں یہاں پر سائی مطلب جوڑا ہی آکے بیٹھتا ہے انہوں نے ان کی اپنی مرضی ہے جو مرضی کرتے رہے ہیں کپل زیادہ ہوتے ہیں کپل ہوتے ہیں کپل کیا کرتے ہیں نہیں بتا سکتے شرماری بیس سال اس یونیورسٹی میں جو ہے دے چکے بیس سال تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا سارے ان کے کیا ان کے شفاات ہیں اسلام علیکم والیکم سلام پہلے یہ بتائیں کہ بیس سال اس یونیورسٹی کو آپ کیسے دے چکے ہیں میرے فادر یہاں پر بس ڈرائیور ہیں اور یہاں پر میں نے گروہ کیا اپنی چائل ہوت سے یہاں پر ہوں ڈاکٹر منیر افتر دوام وائس چانسلر تھے اب جو ڈاکٹر اتر محبوب تھے یہ پانچ میں وائس چانسلر نے یہاں پر آپ کیا انکشاف کرنا چاہو گے میں یہ کہوں گا کہ میں نے اپنے جب سے ہوت سنبالے اس یونیورسٹی میں حراؤسمنٹ دیکھی ہے پہلے طلبہ یونین کی طرف سے پھر اس کے بعد منیجمنٹ کی درف سے یہ کبھی بھی یہ سسٹم یہاں پر روکا نہیں ہے کبھی بھی حراؤسمنٹ کا حراؤسمنٹ کا بڑا انکشاف ہے یہ کہتا ہے میں نے بیس سال سے اس یونیورسٹی کو جانتا ہوں رہا ہوں اندر رہا ہوں آپ امپلائیس ہون ہے جی میں امپلائیس ہون ہے اتری جوب کرتے ہیں ہاں جی اب میں انڈیپینڈ ہوں میرا اپنا گھر ہے میں اسلامباد میں ریل سٹیٹ کا کام کرتا ہوں اور ایف ٹین مرکز میں میرا ہوں آپ نے یہ انکشاف کیا کہ آپ بیس سال سے ادھر حراؤسمنٹ دیکھ رہے ہیں جی بالکل یہ مبینہ تورپین کا کہنا ہے کہ بیس سال سے حراؤسمنٹ دیکھ رہے ہیں کس طرح کی امومن حراؤسمنٹ دیکھتے ہیں آپ پہلی یہ تھا کہ جب یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ بلو ایوریج ہیں جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے وہ آتے تھے اس میں یہ تھا کہ پہلے طلبہ یونین جو کوئی بیٹھا ہے کسی کے ساتھ وہ بلیک میل کرتے تھے پھر اس کے بعد یہ چیز آگئی منیجمنٹ کے پاس سکورٹی منیجمنٹ کے پاس وہ ڈیفرنٹ لوگوں کو جو اینا ٹیپ کرتے ہیں کپل کو پکڑتے ہیں کپل کو لے کے آتے ہیں سکورٹی آفیس سکورٹی آفیس میں جو ان کا آفیسر یا ان کا جو نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ ان کے موبائل کی چیٹس کھول کے وہ سکرین ریکورڈنگ بناتا ہے یہ بیس سال سے ہو رہا ہے نہیں بیس سال سے اس طرح سے نہیں ہو رہا یہ اب بہت زیادہ ہو گیا تھا وہی لوگ جو اس طرح اس میں یہ ایکٹیوٹیز کیا کرتے تھے ان کو یہ لے ہیں اسکورٹی میں تو جب ان لوگوں کو آپ آگے لے آیں گے بائی کھڑے ہیں تھوڑے شرما بھی رہے ہیں سادے آدمی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر رکشے میں کپلز آتے ہیں یہ ایسا ہی ہے میں بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ بچے ان سب کو نورمل لگ رہا ہے کل ایک جو ہنا ابرار قریشی صاحب نے ایک پروگرام کے اس کی کیپشن یہ لکھی ہوئی تھی کہ اسلامی انیورسٹی ہے یہ اللہور کی ہیرہ منڈی تو یہ میرا گھر ہے میری سسٹر یہاں پڑھتی ہے میری فیملی یہاں پڑھتی ہے تو اس کی ریسپیکٹو کیا ہے معاشرے میں کیا لگ اب جو ویڈیوز اسلامی ایسے منسلک بھی نہیں ہیں ان کو بھی اسلامی ایسے منسلک کیا لیکن آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہاں غلط کام ہوتے ہیں جی بھوت ہے بالکل ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے گراؤنڈ ریالیٹیز کے اکورڈنگ چلنا چاہیے حکومت سے کیا ریکویسٹ کریں گے حکومت سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جی ایٹی بنائی جائے جو لوگ گلٹی ہیں ان کو باہر نکال کے پھیکنا چاہیے اور اس چیزوں کو بند کرنا چاہیے اور سوڈینٹس کو ان کے رائٹس بتانے چاہیے کہ ان کا موبائل کوئی نہیں لے سکتا حاصل وارڈن کے علاوہ ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ وہ دس منٹ لیٹ کیوں آ رہے ہیں یہاں پہ سکوٹی انتظامیوں وہ ٹرےپ بنا ہوا ہے وہ پردے لگا کہ فرس ٹرےپ اگر کوئی بچی دس منٹ لیٹ آتی ہے تو اس کو کیوں سکوٹی ایفیسر کے پاس جانا پڑتا ہے لیڈی جو یہاں پہ بیٹی وی وہ کہتے ہیں سر سے بات کریں جبکہ سکوٹی ایفیسر اس سے پوچھ نہیں سکتا کنسرن وارڈن اس سے سوال کر سکتے کہ آپ لیٹ کیوں آئیں ہیں بڑی بات کی ہے کہ کیوں انہوں نے بڑی اچھے انکشاف کی بیس سال سے اینی شاید سمجھ لین کو بیس سال سے یہ دیکھ رہے ہیں تو ان کی ریکویسٹ ہے کمت سے کہ جی آئی ٹی بنائیں انصاف دلائیں بچیوں کی عزتیں ایسے مت خراب کریں یہ ہماری قوم کی بیٹی ہیں بہاولپور پاکستان کا ایسا ہے نا یونیورسٹی پاکستان کی ہے نا تو ان کی عزتیں ہماری ہیں سانچی عزتیں ہوتی ہیں بیٹیاں سب کی ہوتی ہیں تو ان کی عزتوں کے لیے خدا رہا باہر نکلیں میں تو پورے پاکستان کے سٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے حق کے لیے باہر نکلیں